گائز مجھ میں نا آج سنچین کے ساتھ ریس لگی تھی لیکن میں ہار گیا اس لیے دوستو مجھے پیدل پیدل جانے کی سزا ملی ہے گھر پر ایک منٹ گائز یہ سونے سے بھارا ٹرک ٹونی شٹا کہاں لے کر جا رہا ہے ارے بھائی اتنا پیسہ کہاں لے کر جا رہا ہے یہ گائز میں سچ میں کہہ سکتا ہوں یہ سونے کا جو ٹرک ہے نا اس میں کم سے کم سو ملین ڈالر تو ہوں گئی ارے گائز جرا سوچو یہ سو ملین ڈالر مجھے مل جائے تو ایسے کبھی پیدل پیدل نہیں چلنا پڑے گا اور میں رچیسٹ آئرن من بن جاؤں گا دنیا کا لیکن دوستو اس کے لیے مجھے سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا ارے بھائی ٹونی شٹا کہ یہ کیا یہاں پر یہ ترے مہمان مہمان ہے کیا ہاں بھائی اصل میں یہاں پر میں ایک کمپیٹیشن رکھ رکھا ہے جس نے بھی اس ٹاس کو پورے کیے اس کو ملے گا ہنڈرڈ ملین ڈالر کا سونا یا پھر کم ٹاس کیے تو کم پیسہ ملے گا بھائی پلیز مجھے بھی ایڈ میٹ کر لے اس والے کمپیٹیشن میں اس کے لیے ویڈیو کو لائک کروانا پڑے گا اور چینل کو سبسکرائب اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہی تجھے سارا سونا مل سکتا ہے فرینکلین گائز پلیز جلدی ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر دو آ دو میرے سارے سٹرینڈز تم لوگوں کو کرنا کیا ہے ایک ایک کر کے تمہیں میرے سٹارک منسل جانا پڑے گا یہاں پر کفی زیادہ ہائی سیکیورٹی ہے اور یہاں پر زومبی آئرمن نے پہرہ دیا ہوا ہے اگر تم اس کمپیوٹر میں سے میری ضروری فائل مجھے لاکر دے دیے جو کی کرو روپے کی فائل ہے اس کے بعد تمہیں میں اچھا کانسا پیسہ دوں گا یہ ہے تمہارا پہلا ٹاسک تو گائز پہلا ٹاسک کسی سٹرینڈز تمہیں زومبی آئرمن نے ٹونی سٹارک کے سٹارک منسل پر ایک حفظہ کر رکھا ہے اور ٹونی سٹارک کو چاہیے ایک ضروری فائل اس لیے یہاں پر ہم ایک ایک کر کے جائیں گے جسے کہ ہمارا پہلا بلیک اینڈ گولڈن آئرمن جا رہا ہے اے شر جی جے لو ہم تیشے سے پیٹیں گے ان کو اور انام سے آپ کا سونے والی فائل اٹھا لائیں گے اے وہ سونے والی فائل نہیں ہے وہ ضروری ڈاکیومنٹس ہیں تو پلیز دھیان سے لانا اس کو اور زومبی آئرمن سے بچ کے رہنا اے جی شر جی ہم جیت کے رہیں گے کیا لگتا ہے گائز یہاں پہ بلیک اینڈ گولڈن ٹائپ کا جو آئرمن سوٹ ہے کیا یہ ٹونی سٹاک کا ٹاسک پورا کر پائے گا کیا یہ فائل لا پائے گا اور کیا یہ امیر بن پائے گا ہنڈریڈ ملین ڈالر والا رچ آئرمن وہ تو دیکھا جائے گا فرانگلین فلال تو یہاں پر بہت مزہ آ رہا ہے فائٹس دیکھ کر ہاں جی بہت تو ہے اور یہاں پر ہمارے بلیک اینڈ گولڈن آئرمن نے کافی اچھی طرح سے ہینڈل کر لیا اے بالکل سر جی بچ ہم نے ان سب کو پیٹ لیا اب چاہیے آپ کے کمپیوٹر میں سے ہمیں فائل یہاں پر آپ کے کمپیوٹر کہاں گئے ارے یہ رہے جلدی جلدی کام کرتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ زومبی آئرمن آئے میں ساری کی سائی فائس لیتا ہوں ارے گائز کہیں جیت نہ جائے کہاں نہ ہے کس نے غبزہ کیا میرے گھر پر ارے باپرے میرے گارس کو کس نے مار دیا گائز یہ کیا زومبی آئرمن سیدھا حملہ کرنے لگ گیا ہمارے آئرمن پر ارے بھائی ایسے تو یہ بلیک این گولڈن آئرمن کا کچھمبر بنا دے گا یہ تو ہار جائے گا ارے سار جی بہت برا مار رہا ہے تو میرا حساب سے اب تیرے بس کی نہیں ہے فائل سنا اس لئے بچے واپس آیا تُنے کافی اچھا کام گیا تیرے کام کے پیسے میں دے دوں گا کیا پاتے گائز ٹونی سٹاک تو کافی اچھا انسان ہے بلیک این گولڈن آئرمن نے اس کا کام پورا نہیں گیا لیکن کچھ کام تو پورا کیا اس لئے وہ اس کو اس کے پسے کے پیسے دے گا تو یہاں پر تُنے میری فائل سو نہیں لائی لیکن ہاں تو اندک تک پہنچا اس لئے تجھے ملتے ہیں سیدھے ون ملین ڈالر چھے آرے شکریہ بھا سار جی شکریہ گائز یہ کیا آئرمن کو مل چکے ہیں ون ملین ڈالر مجھے آگیا ہے 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 ون ملین ڈالر گائز مجھے بھی کچھ اس طرح سے ہی پیسے چاہیے ارے بھائی ٹونی سٹاک میری لے بھی کچھ کرنا بلکل یہاں پر اب جا رہا ہے ہمارا پیار گولڈر آئی مین آرہ شاہر جی ماں تو بہت خطرناک آدمی ہوں ماں تھا ان کی برین بجھا دوں گا اور آپ کی فائلز بھی لیا ہوں گا وہ بھی زومبی آئی مین کو پیٹ کے وہ تو دیکھا جائے گا اس بار جارہا تھوڑا دھیان سے جانا کیونکہ لاس والے آئی مین نے زومبی آئی مین کو تھوڑا ستک کر دیا ہے اس لیے لڑائی ہو سکتی ہے اس سے آرہ جی ساز جی بلکل چندہ نہ کریں ماں تو بہت خطرناک ہوں یہاں سے یہ تو فائل لینی ہو مجھے گائز یہاں پر گولڈر آئی مین ساری فائلز کو جلدی جلدی کولیک کر رہا ہے جس سے یہ آکے ٹونی سٹاک کو دے دے اور یہ ہنڈرڈ میلین ڈور کا رچیسٹ آئی مین بن جائے ابھی فلال ہنڈرڈ میلین تو نہیں لیکن تمہیں ففٹی میلین ڈور ملیں گے یہ کون آگیا اورے گائز یہ کیا زومبی آئی مین نے اس بار گولڈن آئی مین کو بھی پیٹنا سٹارٹ کر دیا ہے اورے یار سر جی ہم کو بہت برا مار رہا یار یہ تو بہت خطرناک ہے گائز دیکھا یہاں پر گولڈن آئی مین بھی بہت برا پیٹ چکا ہے دیکن اس نے بھی آلموسٹ کام پورا کری لیا تھا اب دیکھتے ہیں اس کو اس کے قصے کے کتنے پیسے ملیں گے تو نے یہاں پر بچلے والے آئی مین سے بھی کافی اچھا کام گیا اس لئے میں تجھے دیتا ہوں یہاں پر سیدھے ٹین ملین ڈالر ارہو یار سر جی آپ تو بہت ہی اچھے واہ مزا گیا گائز اس کو ٹین ملین ڈالر کا سونا مل گیا ارے بھائی یہ تو بہت ہی امیر ہو گیا کوئی بات نہیں دوستو ہمیں چاہیے سب سے پہلے فپٹی ملین ڈالر اس کے بعد ہنڈرڈ ملین ڈالر بھی ہم لیں گے ہم مل جاتا ہے سر جی میں بہت خطرناک آدمی ہے گائز یہ والا آئرن مین تو خود زیادہ ہی خطرناک ہے کتنی بری طرح سے پیٹ رہا ہے سارو کو کہیں دوستو یہ زومبیا آئی مین کو بھی نہ لپیٹ دے لگ تو مجھے ایسا ہی رائے کیونکہ یہ بیسٹ سیویا آئی مین مانا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں گائز کیا یہ وائٹ والا آئی مین ٹونی سٹاک کی فائلز کو لا پائے گا اور یہاں پھر زومبیا آئی مین کو خراب پائے گا یہ نہیں یہ تو ہمیں ابھی پتا چل جائے گا اور اب بلکل پتا چل جائے گا بابا ماں ابھی ڈکتا ہوئے یہ ادھر میرے کو جلدی جلدی ساری فائلز کو کولیک کرنا پڑے گا یہ بس ہوئی گیا کچی سیکٹ میں بہت بڑیا کام چل رہا ہے در بس کچی سیکٹ میں کام ہونے جارا رہا بابا گائز یہاں پر اس نے ساری فائلز کو بہت اچھی طرح سے کلیک کر لیا ہے اب بس اس کو ٹویسٹا کے پاس واپس آنا پڑے گا کیا باد ہے بہت بڑی آجا تو کہاں چاہ رہا ہے اور امرہ طرح سے ڈلتا نہیں ہے رو زومبی تو تو ڈیڑ پس لیا ہے میرا سامنے اچھا بھی بہت چلے گا آرے بابری تو تو مار رہا ہے اورے گائز یہ کیا وائٹ سیوئی آئی مین تو اس زومبی آئی مین کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے چاہتا تو یہ بھاگ کر آ سکتا تھا لیکن نہیں اس نے یہاں پر زومبی آئی مین کو بہت بری طرح سے پیٹ دیا بھائی یار یہ تو کافی خطرناک میچ ہو گیا اور دیکھئے وائٹ سیوئی آئی مین ساری فائلز اور ڈاکیمنٹس کو پرنٹ کر کے ٹونی سٹا کے پاس لے کر آ گیا ہے بہت بڑی ہے تجھے ملتا ہے سیدھے ففٹے ملین ڈالر کیا گائز وائٹ سیوئی آئی مین کو ففٹے ملین ڈالر مل گئے ارے بھائی یار یہ تو بہت ہی خوش ہو گیا موزہ آ گیا رہا بابا مرکا ففٹے مل گیا اب یار ٹونی سٹاک میرا کیا تو بھی جا جا کر میری ایک آل فائلز ہیں یہاں پر وائٹ سیوئی آئی مین کچھ فائلز اور بھول گیا ہے جو دوسرے کمپیوٹر میں ہے تجھے وہ بھی نکال لے ہوں گی او اس کا مطلب ابھی میری لیے ٹاسک ہے اے یہ کیا ہو رہا ہے میں تجھے آئی مین کی پاورز دے رہا ہوں او ایسا گائز یہ کیا ٹونی سٹاک نے تو مجھے آئیرن مین کا سوٹ دے دیا اب مجھے اسی سوٹ کے ذریعے جانا ہوگا اور ٹونی سٹاک کے سٹاک مینسن میں سے کچھ اور فائلز لانی پڑے گی اس کے بعد دوستو اگر میں جیت گیا تو مجھے کم سے کم تیس چالیس ملین ڈالر تو ملی جائیں گے پھر کوئی نہیں گائز ہم ہنڈریڈ ملین ڈالر کے آئیرن بن کے رہیں گے اس کے لیے چاہے مجھے بیس ٹاسک کی کیوں نہ کرنے پڑے ہمارا پہلا ٹاسک تو یہی ہے کہ ہمیں زومبی آئیرن کے چمگل سے ٹونی سٹاک کے ڈاکیمنٹس کو نکال کے لانا ہوگا تو دیکھئے ہم یہاں پر جتنے بھی گارڈز ہیں ان کو صحیح طرح سے پیٹ رہے ہیں اور صحیح طرح سے ان کی خاطرداری کر رہے ہیں تو یہاں پر جتنے بھی گارڈز تھے گائز ان سب کی تو میں نے آل موسٹ بینٹ بجا دی اور مجھے سارے کمپیوٹر چھان مارنے اور جتنی بھی فائلز ہوں گی میں ان کو اوور رائٹ کر کے اپنے پاس لے جاؤں گا کہونے پھر سے کون پریسان آگیا اے تجھے چھوڑوں گا نہیں اے گائز یہ کیا زومبی آئیرن تو سیدھا مجھ سے لڑنے آگیا اے باپرے یہ لے دے تو تو مارے گا بیٹا مجھے جلدی بتا کون سے کمپیوٹر میں ٹونی سٹاک کی فائلز ہو پی ہیں بتاتا ہوں یہ سامنے جو دو رکھ ہیں کتنا مارے گا یار یس گائز زومبی آئیرن نے ہمیں پتہ بتا دیا چلو دوستو یہ سامنے جو دو کمپیوٹر ہیں ان میں سے جتنی بھی فائلز ہیں جلدی سے ان کو لے لیتے ہیں اور ٹونی سٹاک تک پہنچا دیتے ہیں اور ہمارا کام ہو جائے گا ایک کمپیوٹر کی فائلز تو کنپی ہو چکے ہیں دوسری والے کی اور ہو رہی ہیں جو کی وہ وائٹ سیوئے آئیرن بھول گیا تھا وہ ساری فائلز ہیں میں نے لے نہیں اور چلو یہاں سے نکلتے ہیں یہ 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 دیکھو وائز اب سیدھا میں ٹونی سٹاک کے پاس جلتا ہوں اور جا کر اس کو یہ فائلز دیتا ہوں یہ لے بھائی ٹونی سٹاک تری ساری فائلز ساری فائلز لیا تجھے ملتا ہے تیس ملین ڈالر مجھے تیس ملین ڈالر مل گئے حالانکہ وائٹ سیوئر کو ففٹی ملے تھے خیر کوئی نہیں دوستو یہاں پر ابھی بھی ہمارے پاس چانس ہے وائٹ سیوئے آئیرن سے بھی زیادہ طاقتور اور رچ ہونے گا اس کے لیے مجھے ٹاسک ٹو کھلنا پڑے گا تو یہ کام کرتے ہیں ٹونی سٹاک سے بولتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹاسک ٹو کھل بھائے بلکو فرانگلین یہاں پر ٹاسک ٹو میں کچھ نئے دوست ہو رہے ہیں تو گائز یہاں پر وہ بلیک این گولڈن آئیرن بھی آ گیا یہاں پر گولڈن بھی آ گیا اور گائز وائٹ سیوئے آئیرن تو چلائی گیا اس کو تو فپٹی ملین ڈالری بہت تے تو یہاں پر کرنا کیا ہے تم لوگوں اگر یہ سارا پیسہ جیتنا ہے تو تمہیں پانچ مسائل کو فیک نہ ہوگا اس فنش لائن تک اس کے بعد جو بھی پانچوں مسائل کو فیک پایا اس کو اس کے حساب سے پیسہ ملے گا کم فیسائلے فیک ہی تو کم پیسہ ملے گا تو گائز یہاں پر گولڈن آئرن مین پانچ مسائل چھوڑے گا اور اگر وہ فنش لائن سے آگے گئیں تو دوستو اس کو سارا پیسہ مل سکتا ہے گائز یار کہیں ہم ہار نہ جائے تو دیکھتے ہیں یہاں پر ہوا گیا ہے تو گائز یہاں پر چیک کرتے ہیں ارے باپرے یہ فنش لائن ہے ایک دو گائز یہاں پر دو مسائل تو آگے ہیں اور باقی کے جو مسائل سے نیرے ساپ سے پیچھے ہیں تو دیکھیں گائز یہاں پر تین مسائل پیچھے پڑے ہیں اور دو مسائل آگے ہیں اس کا مطلب یہاں پر سفل نہیں ہوا اس کے لئے تجھے یہاں پر دو ٹرولی دی جاتی ہیں سونے کی گائز اور گولڈن آئرن مین کو دو ٹرولی مل گئی اور سونے کی یہاں تو جیکپوٹ لگ جاتا ہے سب کا اب دیکھتے ہیں گائز یہ بلیک این گولڈن آئرن مین کا سوٹ کیا کرتا ہے اس نے بھی یہاں پر پانچ مسائل چھوڑے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کیا یہ جیت پائے گا ہے نہیں وہ تو ابھی پتہ چل جائے گا بچو یہاں پر اس نے بھی دو مسائل پیچھے چھوڑے ہیں اور باقی کے تین آگے ہیں تو گائز یہاں پر ٹونی اسٹاک نے بہت ہی صحیح سکیم رکھا ہے تین مسائل کی چکر میں اس کو مل گئے تین سونے کی ٹرولی پلس ساتھ ساتھ میں تین ویک دم کیش سے بھرے بیگ بھائی بہت ہی زیادہ پیسے کم آ رہے ہیں یہ لوگ تو اب چلتا ہے ہمارا یہ گوڈ ایلیمنٹل کا سوٹ گائز یہاں پر گوڈ ایلیمنٹل کا سوٹ بھی پانچ مسائل فیک رہا ہے دیکھتے ہیں اس کی مسائل کیتنی جاتی ہیں گائز میں تو پانچوں کی پانچوں فیک نہ چاہوں گا جس سے کی مجھے ہنڈرین ملین ڈوار مل جائے کم سے کم بہت بڑیا یہاں پر اس نے ساری کی ساری مسائل سے فیک دی اب یہاں دیکھتے ہیں اس کی کتنی مسائل آ گئی ہیں اس کی چار مسائل آ گئی ہیں ایک پیچھے رہ گئی ہے گائز یہاں پر اس کی چار مسائل آ گئی ہیں ایک پیچھے رہ گئی اب دیکھتے ہیں اس کے حساب سے اس کو کتنا ملتا ہے تو جائے ملتے ہیں یہاں پر کم سے کم اسی ملین ڈوار گائز چار مسائل کے اسی ملین ڈالر اس کا مطلب پانچ مسائل فیک ہوں گا تو پچاس کی جگہ سو ملین ڈالر ملیں گے مجھے مزا ہی آجائے گا لیکن guys وہ مجھے فیکنے بھی تو پڑھیں گے guys یہاں پر سب اتنے امیر ہو گئے اب میں ہی رہ گیا ہوں اتنا غریب ساتھ اور ٹھونیش ٹاک دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں تو دوستو وان اور ٹو تری اور فور اور یہ فائیو guys guys امید کرتا ہوں کہ پانچوں مسائل اس فنش لائن سے آگے چلے گئے چل فرنگلین اب تیرا بھی ٹیسٹ لیا جائے کہ تنے فیک ہے نہیں guys یار please please مجھے جیتنا ہوگا please کسی بھی طرح سے یار میں جیت جاؤ ابھی دیکھتا ہے ایک مسائل دو مسائل تین مسائل چار پانچ آرے بھائی guys میری پانچوں مسائل فنش لائن سے بالکل آگے گئی ہے اس وجہ سے یہاں پر میں جیتا ہوں پورے ہنڈرینڈ ملینڈالر جیتا ہے تو guys یہ سب سونا میرا ہو گیا پورے ہنڈرینڈ ملینڈالر ہے مزا ہی آگیا دوستو اب ایک کام کرتے ہیں اس سارے کے سارے سونے کا اچھے سیٹ اپ کریں گے بڑی ہاسا سوٹ بنائیں گے اپنا ہنڈرینڈ ملینڈ ڈالر رچیسٹ والا سوٹ اور ساتھ ساتھ میں بڑی ہاسا گھر خریدیں گے دیکھئے کتنا زیادہ جکبورٹ لگیا تو چلو guys جلدی گھر چلتا ہوں اب finally guys دو گھنٹے ہو گے اور یہاں پر میں نے اپنے سوٹ کو بنا لیا ہے three headed god riches ہنڈرینڈ ملینڈ ڈالر کا آئیرن مین کا سوٹ اگر آپ کو اس طرح کے ویڈیوز اور دیکھنا ہے تو please comment میں next part لکھیں باقی ویڈیو دیکھ لیں گے thank you so much